امام ابن تیمیہ اسلام کا فتوہ سنتیس جلدوں میں شائع ہوا یہ چوتھی جلد ہے امام نے کہا یزید کے بارے میں کئی گروہ ہو گئے ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا مسلمان تھا ہی نہیں کچھ کہتے ہیں نہیں وہ وڑا نیک اور ولی تھا اور صحابی تھا اور یوں تھا کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو بعد سے آپ مور کچھ اچھے کام کیے کوئی غلط کیے ہیں اب اس نے اس میں جو لکھا حوالہ دیکھو آدھا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کرتا کہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یزید جو ہے نا امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ سے پچاسی سوا ان کے بیٹے سالے نے کہا کہ آپ یزید پر لانت کیوں نہیں کریں اب دیکھیں ہر حوالہ اس کے خلاف ہے اندھا کر رکھا یہی تیمیہ بیٹے سالے نے پوچھا ہی کیوں یزید اگر اتنا ہی نیک تھا کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ رسول اللہ پر لانت کریں حضرت کو اہل سنت پوچھتے ہیں وہ اس بیٹے نے جو پوچھا کہ اببادی آپ کیوں نہیں یزید پر لانت کریں پتا چلا کہ اببادی بھی اس کو برا کہتے رہے دیرے بیٹا بھی جانتا اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں پر نا لے رہے کر کہتے کہ اس پلید پر لانت ہو حضرت امام نے جواب دیا جواب بھی خلاف ہے تو نے اپنے باپ کو کسی پر بھی لانت کر کے کب دیکھا تھا کسی پر انہوں نے کہا میں تو ابلیس پر بھی نہیں کرتا اس پر بھی نہیں تو کرتا کیا بات مگر ظلم بتاتا ہوں فسک بتاتا ہوں اب اس نے حوالہ کاٹ لیا پورا سونلے چھوڑ دیا یہ سونلے صفحہ چار سو تراسی اس کے بڑے اس وقت پیدا ہو گئے تھے نا سالے نے کہا اببادی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں اس کو اتھا جانتے فکارا یابنیا وہر یحب و یزید آتے ہیں یومن باللہ والی یومن آخر یہ فتوہ سنا دیں ہر اے ردیس مسئلت میں لگا دیں یہ کہ کیا بیٹا جو اللہ کو مانتا اور آخرت کو مانتا وہ یزید سے محبت کر سکتا یہ پہلا حصہ تھوڑ دیا اس کو کیا فرمایا جو اللہ کو مانتا اور آخرت کو مانتا وہ یزید سے محبت کر سک آخرت پر ایمان ہے وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا ایسے ظالم اور فاسق سے محبت کل تو یابت فرماد اللہ تلانو یہ الگ مسئلہ ہے وہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ کئی بڑے بڑے امام جو ابن جوزی کیا ہے راسی وہ کہتے ہیں نام لے کر لانت کرو کچھ کہتے ہیں اس طرح کہتیا کرو کہ ظالموں پر لانت کچھ کہتے ہیں لانت سے بچنا تھی وہ الگ ہے مگر اس کا فاسق ہونا ظالم ہونا کسی نے شک نہیں کیا تو سالے نے پھوچا پا دیا آپ پھر لانت کیوں نہیں کرتے فکارا تو کہا بیٹا تو نے کب دیکھا کہ میں کسی کو بھی لانت کرتا نہ ایبیریس کو نہ فیران کو نہ شردہ وہ نے ملایا اس کو کہ ان پر بھی میں لانت نہیں کرتا مہر پہلا تھکڑا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے مجزید سے محبت نہیں کر سکتا وکالا مہنہ محنہ کہتا ہے کہ میں نے امام آن سے پوچھا اس کے بارے میں فکارا ہو اللہ زیفارہ بر مدینہ ما فعلہ اس نے سب سفائی دی ہے کہ مدینہ والے خود مجرم تھے انہوں نے امیر المومن کی بیعت پھوڑی تھی وہ اسی لیکھ تھے توبہ 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 وہ شہید دس ہزار جو ہیں بقی میں دفن ان کو یہ ظالم کہتا ہے کہ وہ صحابی جھوٹے تھے یہ سچا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تو امام آمد نے فرمایا یہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ واروں سے کیا جو کیا کلتوہ ما فعلہ میں نے کہا کیا 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 اللہ کے رسول کے بیشمار صحابہ کو گتھوئی ابن حضر رحمت اللہ علیہ فتر باری میں لکھتے ہیں تیسری جنہوں نے کتاب الجناز میں کہ تین دن مدینہ میں تلوار چلتی رہی اور ان کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے صحابہ تعبین مارے گا تو فرمایا مدینہ کے ساتھ یہ کیا اس نے اور اور بھی کیا کلتوہ ما فعلہ میں نے کہا اور کیا کیا کہا اللہ نحبہ پھر صرف قتل نہیں کیا فوج کو حکم دے دیا کہ لوگوں کے گارے لوٹ لوگ حضرت جابر رضی نے فرماتے ہیں حدیث نکال کر دیکھ لیں رسول اللہ نے اونٹ کی قیمت ان کو گی اور ساتھ ہی اونٹ بھی واپس کر لیا سفر میں سعودہ کیا اس سے اور بعد میں قیمت بھی دے دی اور پھر اونٹ بھی اس کو واپس کر لیا اور وہ قیمت جو تھی حضرت جابر رضی نے فرماتے ہیں میں نے سنبھال کر رکھی دی اس میں اتنی برکت تھی کہ میرا وہ ختم ہونے میں آتا ہی نہیں تھا یہاں تک کہ شام والوں نے ہر راہ میں جب ہمارے گھر لوٹے تو وہ بھی سرمایا میرا لے گیا یہ مسلم جلی میں آپ دیکھ لیں تو وہاں میں محمد فرماتے ہیں اس کے بارے انتوچتا کیا صحابہ رسول کو قتل کیا اور مدینہ لوٹا تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس سے کوئی حدیث روایت کی جائے آخر اپنے باپ سر دوسرے لوگوں سے حدیثوں سے بہان کرتا کہا اللہ ایس کرونا حدیث فرمایا حدیث میں اس کا نام بھی نہ لیا یہ سے لائق ہے کہ حدیث اس سے روایت کی جائے یہ بھی آپ نے سن لیا اب اگلا صفحہ سنی چار سو چوراسی امام فرماتے ہیں میں نے کھنگا لے ہی اور اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ بڑے بڑے میں دیکھتا ہوں ڈوب گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے غلط تھے جو بندی اٹھتے ہیں وہ کتنے نہیں ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ بھی بے حکوم تھے وہ سمجھ نہیں چاہی جیت وری تھا سارے اپنے بڑوں کے خلاف یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں ایسے یہ کہتا کہ محقق نہیں تھے وہ چھانبین نہیں کرتے ہیں انہوں نے چھانبین کی تھی آپ بھٹے لوگ ہیں تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دوسرا حوالہ یہ اپنے ایمان کا جہدہ لے لیں دوست کو رحمت اللہ علیہ کے لیں میں نے دعا کر دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر فاطمہ حسن حسین علیہ کے ساتھ کر اور یہ ان کے بارے میں کی تھی کی ہے اللہ ان کو یزید اور شمر کے ساتھ لے جائے یہ آمین کہیں تو ایمان کیا کہتا وَمَن آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِرْ آخر کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور جس کا ایمان قیامت پر ہے لَا يَخْتَارَ يَكُونَ مَا يَزِيدُ وَلَا مَا امْثَارِ مِنَ الْمُلُوْكِ الَّذِينَ لَيْسُ بِعَادِلِينَ یہ نہیں لکھا اس نے اتنی کتاب بنائی یہ نہیں فتاوہ نظرہ فرمایا کوئی اللہ اور قیامت کو ماننے والا یہ پسند بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دن قیامت کے یزید اور اس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو جو آگر نہیں تھے ظالم تھے کوئی مسلمان یہ نہیں پسند کر رہا اللہ اور آخرت کا کہہ دیا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے یہ پسند ہی نہیں کر سکتا کہ دن قیامت کے ان ظالموں کے ساتھ ہو کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ صرف دھوٹے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو بالکل امام نے اپنا ایک پھر مذاکرہ بھی بتایا کہ جب وہ تتاریح آئے نا اور سارے علاقوں پر وہ چھا گئے تو یہاں بھی پہنچے دمشق میں بھی تو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بھی بڑھایا اور بھی لوگ گئے وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر یزید کو بڑا جانتے تھے ان سے اچھے تھے کہ پہلے مسلمان ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ پلیل ہے وَبِذَلِكَ عَجَبْتُ مَقْلَمِ الْمُغْلِ بُولَائِ یہ چار سو ستاسیر چار سو ٹھاسیر اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی پتا چلے گا کہ ال بیعت کی محبت میں کیوں بیان کرتا ہوں یہ فرض ہے اس سے کہ بغیر دین کوئی نہیں اور ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے سے تو کہتے ہیں مغل سردار بولائی نے جب بولایا دم مقادم دمشقہ فر فتنت الکبیرہ جب وہ سب تباہ کرتے آ رہے تھے دمشق میں پہنچے وَجَلَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ غیرِ مخاطبات میرے اور اس کے درمیان پھر بات چیت ہوئی کئی مسائل اس نے چھیڑ لیے بولائی نے فَسَارَنِي فِي مَسَارَنِي مَاتْخُورُنَا فِي يزید تو جو باتیں اس میں پوچھیں اس میں یہ بھی پوچھا کہ یزید کو تم کیا کہتے ہو تو امام پھر بھی درمیان میں رہا ہے کہ نا لانتی کی نا چاکتا قُلْتَ لَا نُصُبُّو وَلَا نُحِبُّو ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں اس کو اچھا بھی نہیں جانتے اور گالیاں بھی نہیں دیتے فَإِنَّوْلَمْ يَكُنْ رَجُلُنْ صَالِحَنْ فَنُحِبَّو نہ تو وہ نیک آدمی تھا کہ ہم اس سے محبت کریں وَلَا نُحِنُو لَا نُصُبَحَدًا مِنَا الْمُسْلِمِينَ بِعَنِ اور مسلمان کسی طرح کا بھی گیا گزرا ہم اس کو نام لے کر اس کو گالی بھی نہیں دیتے نیک نہیں تھا کہ محبت کریں فَقَالَ آفَرَاتَ الْعَلُونَهُ اس نے کہا تم لانت کیوں نہیں اس کو کرتے اما کھانا ظالم ہے وہ ظالم نہیں تھا اما قتل الحسین اس نے امام حسین کو شہید نہیں کیا فَقُلْ تَرُوْنَحَنُ اِذَا زَوْكِرَ الظَّالِمُونَ قَالَ حَجَّعَدْ بِنْ يُوسِفَ مِسَارِ نِكُولِ قَالَا قَالَا فِي الْقُرْآنَ امام نے کہا ہم دب ظالموں کا ذکر کرتے ہیں تو حجات جیسے اور اس جیسے سارے لوگ تو جیسے قرآن نے کہا کہ ظالموں پر لانت ہو اس طرح مشترکہ کر دیتے ہیں وَلَا نُحِبُّ عَلْنَا لَنَا حَدْ مَنْ بِعْنِهِ اور نام لے کر ہم کسی ایک پر لانت نہیں کرتے اصولی بات کر دیتے ہیں کہ ظالموں پر لانت ہو مگر ساتھ ہی کہا کہ ہمارے کئی اہل سنت کے علماء نام لے کر بھی کرتے ہیں وَقَدْ لَعْنَوْكَوْ مِنَ اللَّمَا ہمارے کئی عالموں نے اس پر نام لے کر بھی لانت کی ہے وَحَذْا مَذْمْ یسوگ وفیلِ چیاد اور یہ دونوں باتیں بن سکتی ہیں نام لے کر لانت کرے یا کلیے کے طور پر کہ لَا كِنْ ذَالِكَ الْكَوْرَ حَبُّ عَلَيْنَا وَحَسْن ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ویسے قید زالموں پر لانت نام نہ لیں باقی ہمارے علماء میں سے کئی نے کہا آگے کہا وَأَمَّا مَنْ قَتْلَ الْحُسْن وَآَنَا رَى قَتْلِهِ وَرَضِهِ بِذَالِكَ رہے وہ لوک کوئی بھی نکلیں جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اس کے قتل میں مدد بھی یا اس پر راضی ہوئی یہ تو کہتا کہ وہ کیوں گورنر اور دوسرے ساتھی کیوں اپنے امیر کی تاتھ نہ کرتے وہ بھی بغاوت کرتے تھے یعنی شمر بھی ٹھیک کر رہا یہ کہتا ہے جو قتل کرنے والا ہے جو مدد دینے والا زادی کیا ہے ان پر اللہ کی فرشتوں کے سارے جہانوں کی اس پر لانت ہے ایسے لوگوں کا لانا فرض قبول کرے گا نا نفر بولائی نے کہا تم اہلے بیت سے محبت نہیں کرتے امام نے کہا ان کی محبت فرض ہے باجبہ دین میں یو جو رو لہے اس پر عجر مرتا ہے فَإِنَّوْ قَدْ صَوَتَيْنَا فِي صَحِحِي مُسْلِمًا زیادی بن عرکم قَالَ کیونکہ ہمارے پاس صحیح مسلم میں ثابت حدیث ہے کہ زیادی بن عرکم کہتے ہیں قَالَ خَفْرَ بَنَا رَسُولَ صَبْفَرًا بِغَدِيرٍ يُدَى خُمَّن بَيَنَ مَكَّة وَالْمَدِينَة کہ رسول کریم علیہ السلام جب اپنے آخری حج سے لوٹے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ تھا تالاب جس کو غدیر خم کہتے تھے وہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا فَقَالَ اِنِّي تَعْرِكُن فِي قُبْسِخِلَان لوگوں میں بشر ہوں کوئی پتانی فرشتہ ہے جل کب آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں اس لئے میری وسیعت سن لو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد کیا کرنا دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں سکلین بہت گران قیمت ان کا کوئی مولی نہیں ہے ان کا کوئی اندازہ نہیں فَذَكْرَ کِتَابَ اللَّهِ وَحَزَّا عَلَى تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا اور لوگوں کو بہت شوق جلایا کہ قرآن سے نور لینا سُمَّ قَالَ وَإِطْرَتِي اَحْلُ بَحْتِي اور فرمنا دوسری چیز جو امانت ہے میری تمہارے پاس تو میرے خاندان کے لوگ ہیں میرا گرانہ ہے اُذَكْرُ حُکْمُ اللَّهِ اَحْلِ بَحْتِي بار بار کیونکہ حضورﷺ اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بات مانیں گے نہیں مسلمان بعد میں تیرے بچوں پر قیامت گزرے گی حضورﷺ نے تین بار یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خیال کرنا میرے اہلِ بیعت کے بارے میں ان سے ظلم نہ کرنا اور امامِ کرتوی کا تذکرہ دیکھیں جس نے وہ کہتا بنو امیہ نے رسول اللہ کے صدیت کے بالکر اوٹ کیا کہ کچھ کو قتل کر دیا کچھ کو قیدی بنایا اور عورتوں کے شہروں میں گمایا جو حضورﷺ نے کہا تھا اس کے اوٹ کیا ان ظالموں نے اور میں نے اس مقدم برائی سے کہا کہ ہمیرے بیعت سے کیوں محبت نہیں کریں گے جب پہ ہر روز ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد امیر نے پوچھا جو پر ان سے دشمنی کرے تم نے تو کہا ہم فرض جانتے ہیں ان کی محبت ضرور بیٹھیں جو بوز رکھے ہیں میں نے کہا امیر تو ان سے بوز رکھے اللہ کی اور فرشتوں کی اور جہان کی لانت اس پر اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفر لے یہ شہن قارہ یزید وحاضر تطری میں نے پھر اس کے وزید سے پوچھا کہ یہ تاتاری ہے یہ یزید کے بارے میں کیوں پوچھتا اور یہ چیزیں پوچھتا اس نے کہا اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ دمشق یہ رہنے والے تو ہیں یہاں یزید رہا اور معاویہ رہا ہیں اس لیے یہ ناصبی ہیں یہ دشمن اہل بیعت کے اس لیے وہ کڑید رہا ہے اگر تم دشمن آنے اہل بیعت زندہ نہیں چھوڑے گا قلتو بے ساتن آلن میں نے پھر اونچی آواز سے کہا یکزب اللہ کالہ حاضر کہ امیر جو یہ کہتا ہے کہ دمشق کے لوگ ناصبی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے جو یہ بات کہے اللہ کی اس پر لانت واللہ مافیہ رہ دمشق نواصر اللہ کی قسم یہاں دمشق میں کوئی ناصبی نہیں ہے میں نے ان میں کوئی ناصبی نہیں دیکھا امیر یہاں اگر کوئی حضرت علی کو برا کہا دمشق میں مسلمان اس پر ٹوٹ پڑیں گے اس کی بھکیاں اڑا دیں گے یہاں کوئی ناصبی نہیں یہ چیزیں چھپاتے ہیں یہ ابن تحمیہ نے کہہ دی کہ ہاں ایک وقت تھا جب ان علاقوں پر بنی امیہ حاکم تھے بعد بنی امیہ وہ ضرور حضرت علی سے دشمنی کرتے تھے اور وہ حضرت علی کو گاریاں دیتے تھے لان کرتے تھے نمبروں پر جو میری وہ گئے آج ان میں سے یہاں کوئی نہیں رہا یہ سارے اہلِ بیعت کے محبہ ہیں امام حسین کو مضروم مانتے ہیں یزید کو فاسق مانتے ہیں اس طرح امام فرماتے ہیں میں نے ان کو مطمئن کیا یہ ابن تحمیہ گواہ تھا حوالے دیتے ہیں شیخ علیہ السلام یہ کہتا ہے چھپا لیتے ہیں شیخ علیہ السلام کی بات کوئی بتاٹیں اب ایک حوالہ یہ اہلِ حدیث کا جو نہیں ملے گا یہ کتاب اب نہیں چھپتی نہ کسی کے پاس ہے نہ ملی سکتی یہ ہندوستان کا زمانہ تھا بہت پرانا کہ یمن سے ایک علم آیا جس نے کتاب لکھی کہ معاویہ ایسا 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 بہت برا کا شافی تھا تو اس کا جواب پھر ایک اہل حدیث علم نے اس زمانے میں لکھا مفسق معاویہ من الفرکت الغاویہ کہ جس نے یہ کہا کہ معاویہ فاسق تھا یہ گمراہ ٹولے میں سے کتاب یہ حضرت معاویہ کے دفاع میں لکھی ہے مخدومن المولوی فقیر اللہ ہماہ اللہ آفاہو وکا شرہو شرہ ماکدا ومن آدہو کان تنتبا فی المطبع اللطیفی الواقب بلدت وانمباری ہنڈیا میں چپی اب اس میں انہوں نے لکھا پہلے تو لکھا کہ امیرِ معاویہ رضیم کے خلاف بنیاں کیوں ہوگی جنگِ سفین کا لکھا کہ ایک تو جو حضرت حریر سے انہوں نے جنگل لڑی اس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچا کہ امیر المومین سے خلیفہ تل مسلمین کیوں بغاویہ چلو اس کو چھوڑ تب والعمر حسانی چونتیس سوا یہ نہیں ملا گی فوٹو شیڈ کر کے تقسیم کرو دوسری بات کیا ہے جس سے لوگ اس سے ناراض ہوئے ہیں فتنا تل شہادت الحسین العزمہ وطامت القبرہ دوسری وہ قیامت ہے اور بہت بڑا آسان ہے جو امام حسین علیہ السلام کی شاہد تھی اس نے اس کی بنامی کرائی کہ اس نے کیوں اپنے اس بیٹے ناراضع کو مقرر کیا اور امام حسین فرما رہے ہیں ال وطامت القبرہ دیسے قیامت آئے گی نا اتنی بڑی قیامت وَسَبَبُهَا وَلْحَمِ رُبْيَا وَرَدُ الْغَيْرُسَالِحِ الْغَيْرُسَدِيدِ مَنْشَالِ نَعَدِ الْمَدِيدِ الْمُفْسِدُ الْبْلِيدِ یزید سن لیں عربی زبان میں اس کے بعد کوئی گالی رہ گی اور اس کا سبب کون بنا امام حسین کی شاہد کا اور کس نے حکم دیا اس کا بچہ محابیہ کالغیر السالح جو نیک نہیں تھا الْغیر السدید جو اس رائے راست پر نہیں تھا یہ دیکھو نا دوسری طرف دوسری طرف کرو اگر چل پڑے اللہ مربانی فرمائنا اللہ وَنَا الْحَيْرَ سن لیں کب کی لکھی ہے برطانی دور کی تو فرماتے ہیں اَوَلَدُ الْغَيْرُ السَّالِحِ اس کا لڑکا یزید جو نیک نہیں تھا الْغَيْرُ السَّدید سیدھے راستے پر نہیں چلتا تھا حدیت پر نہیں چلتا تھا منشاہ الْعَنَادِ الْمُدِيد اس میں اہلِ بیعت کی بہت کُٹ کُٹ کر دشمنی بڑی ہوئی تھی الْمُفْسِدُ الْبْلِيد زمین نے فساد برکا پرنے کیا کرنے والا الْبْلِيد یزید وَهُوَلَّذِ يَوْحَشَ وَنَفْرَ الْمُسْلِمِين وَعَذِ الْمُومِنِ عَجْمَئِنِ الْا يَوْمِ الدِّين یہ مومن تھے یہ ہے ہمارے اہل حدیث وما تم نہیں جو ناصبی ہو اور شیعوں کا بانا بنا کر امام حسین کو دھتا ثابت کرتے ہو فرماتے ہیں وہی یزید ہے جس نے لوگوں کو گبراہت میں ڈال دیا وَنَفْرَ الْمُسْلِمِين اور مسلمانوں کے دل میں نفرت بیٹھ گئی وَعَذَ الْمُومِنِ عَجْمَئِنِ الْا يَوْمِ الدِّين اور قیامت تک جو امام حسین کو شہید کر کے اور ان کے خاندان سے ظلم کر کے عذیت پہنچائی امام والوں وَجَعَرَهَا قُرُوبَ هُمَلَّهُ تھی جو بِلَتْلَى مَحَبَّتِ الْحُسَن اور جو دل مسلمانوں کے امام حسین کی محبت لے کر پیدا ہوئے جن کے روحے روحے میں محبت اہلِ بیت کی ان دلوں کو اس نے زخمی کر دی ایسے زخم لگائے وَخُوْرِ تِقْلَالَ مُوَدَّةِ فِلَّةِ قَبْلِ سید سکرین صلی اللہ علیہ وسلم اور سید سکرین ساری کائنات کے سردار کے جگر کا ٹکڑا اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں رچی ہوئی تھی اس دالم نے اس کو دخم اٹھایا قَانَ يُشُمَّو وَيُذُمَّو وَرَي اس کو تو رسول اللہ چونتے تھے اپنے جسم کے ساتھ لگاتے تھے قَانَ يَتْرُقُ الْخُطْبَ اور خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو سائن آتا تو رسول اللہ ممبر سے اتراتے خطبہ چھوڑ دیتے وَيَرْفَو اور اس کو اٹھا لیتے وَخَالْحَسَن رضی اللہ عنہ دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے اور رفماتے یہ میرے دونوں باگ کے پھول ہیں فرمایا اس دالم نے ان کو جو رسول اللہ کے دل کے ٹھکڑے تھے جن کی محبت مسلمان کے لوں لوں میں ان کو شہید کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا وَقَانَ سَيِّدِ شَبَابِ اَحْلِ جَنَّة وہ کچھ چھوٹے لوگ تھے دونوں جنت کے جوانوں کے سردار تھے وَرْفِيَعِ الْمَنْدْلَة اور بڑی اونٹی شان تھی ان کی افعادہ کہ ہم اللہ ازوا کر موت الموس لِلہ دار شہدہ تو اللہ نے ان کو پھر موت کا مذہ چکھایا دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بیچارے روندے گئے ان کے جسم پر گھوڑے دھوڑے سر کٹے گئے فرمادتے نہیں اللہ نے ان کو شہادت کا مذہ چکھا کر شہیدوں کا مکان جو جنت ہے وہاں پہنچا دیا مندل تک پہنچا دیا وَقَانَ قَدْرَ مَقْدُورَ اور یہ اللہ کی طرف سے تیشدہ بات تھی وَإِلَّا لَقَانَ مُسُونَنَ الشَّرْ وَمَنْصُورَ مَا تَرَكُ رَبْ مَخْزُولَ کوئی نہ سمجھے کہ حسین اللہ کا پیارہ ہوتا تھا اللہ محض کیوں کرنا فرماتا اللہ چاہتا تھا کہ ان کو جنت میں شہیدوں کا درجہ دے ورنہ وہ ہر طرح اللہ کی حفاظت میں تھے اور وہ کوئی رب کے راندے ہوئے نہیں تھے بَلْدَا عَلَيْهِ مَخْزُولَ مَنْبِ خِزَاب اللہ نے اٹھاون سال کی عمر میں جب انہوں نے نینڈی سے داری رنگی تھی بُورے ہو گئے سے اس وقت اپنی طرح بلا لیا وَمَسْبُوْ غَمْ بِسِبْغِ تُرَاب اور مٹی میں ان کا جسم روند آگیا لَيْسِیرَ كَابِيَ بَا تُرَابِ مِنْدَهُ مَخْزُولَ یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے پیش آیا کہ جیسے ان کا باپ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا یہ بھی وہاں پہنچے تو فرماتے ہیں فَلْوَيْلْ قُلُ الْوَيْلْ سن لیں اہل حدیث لکھ رہا ہے یہ آپ کس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگ کو ہیلے بانے بناتے تھے اہلِ حدیث کب کہتے تھے فتاوہ سنائیہ میں نے درمیان میں کہتے ہیں اوپ آئیں جب لوگوں نے کہا کئی لوگ ادنی یہ مسلمانوں کی لڑائی تھی تو فرمایا تلہ زبیر علی کے لڑائی مسلمانوں کی نہیں تھی وہ شہید نہیں گنے گا لوگ کہاں سے تم نے یہ بات بنایا کہ مسلمان مار رہے ہیں تو شہید نہیں ہوتا امام کی شہاد شہادت عظمہ ہے اور وہاں یہ فرمایا کہ فاس کے مجاہر کی بیعت سے انہوں نے انکار کیا تھا فاس کے مجاہر ایک چھپے بدکارت نے فرمایا ننگا چکا بدماش حسین اس کی بیعت کیوں کرتے الٰہ کلمت اللہ کے لیے امام حسین نے سائید آپ دیکھ لیں فتاوہ سنائیم تو یہ پھر آخر میں بدعا کرتے ہیں ظالموں کے لیے یہی آپ بھی کریں فَالْوَيْلْ كُلُّ الْوَيْلْ لِلْأَشْرَارِ الْأَشْتِعَاءِ الظَّالِمِينَ ان شریروں ان پریدوں اور ان ظالموں کے لیے تبایر حلاقت ہو جبکہ انہوں نے مومنوں کے محبوب مسلمانوں کے پیارے کے ساتھ رو کیا جو کبھی نہیں کافر کر سکتے اللہ تعالیٰ ان پر رسوائی کا عذاب دے اور عذاب مہین دے فَلَمَّا وَحَشِتْحَادِ الْفِتْنَةُ الْقُلُوبِ وَنَفْرَتْهَا وَجَرَتْهَا غَذِبَا جُحَالِ وَالْعَوَامِ غَذَبًا شریرہ اب آگے کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جو ہے نا عوام وہ رنج میں آگئے اور غصے میں آگئے کہ معاویہ یہ کام نہ کرتا تو یہاں تک کیوں پہنچ گئی آگے وہ صفائی دیتے ہیں کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھاتا نو کا بیٹا براہتا ہے آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جو قتل کیا باپ باکی سے وہ بیچارے پھر جان پھڑاتے ہیں کہ معاویہ بیچارے کا خفور نہیں بیٹے نے یہ کام کی بیٹے کی نہیں صفائی دی بلکل سب تجھ لکھائی یاد رکھیں مفسق و معاویہ من الفرکت الغاویہ جس کا نام ہی ہے کہ امیرِ معاویہ کو فاسق کہنے والے گمراہ ٹھولے اس کتاب میں جس میں شک بھی نہیں ہو سکتا کہ شیعہ نہیں شیعہ کوئی نہ اس قسم کی بات ہے